فواد چوہدری کیس کی سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل اور ڈاکٹر بابا راوان میں تلق کلامی ہو گئی سیکیٹری الیکشن کمیشن سرکار نہیں ہے ڈاکٹر بابا راوان نے یہ کہا فواد چوہدری نے الیکشن کمیشن کو منشی کہا پرسکیوٹر نے کہا اپنی صدا پڑھیں فواد کا ریمان چون چاہیے جج کا سرکاری وکیل سے یہ مقالمہ ہوا ہے اعتشام اب باسے سے مزید بات کریں گے جی اعتشام آج بلکل فواد چوہدری کیس جن کو لہور سے گرسال کیا گیا تھا آج ان کو جو ہے اڈیالہ جیل سے ساڑھے بارہ بجے پیش کرنے کا حکم ہوا تھا ابھی تک فواد چوہدری کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اس وقت عدالت کے اندر بابا راوان موجود ہیں سرکاری وکیل ساتھ بھی موجود ہیں اور دلائل جاری ہیں سرکاری وکیل کی جانب سے دوبارہ ریمانڈ کے صدا کی گئی سرکاری وکیل سے پوچھا کہ آپ کو دوبارہ ریمانڈ کیوں چاہیے تو انہوں نے عدالت کو بتایا ہے کہ فواد چوہدری کا جو پہلے ریمانڈ دیا گیا تھا دو دن کا ہمیں ریمانڈ ملا تھا ایک دن جو ہے جارہ اٹھالیس میں ریمانڈ ملا ہمیں چند گھنٹے ملے اور ایک دن ہمیں ریمانڈ کے لیے ملا اور ابھی اس کے ہم نے وائس میٹنگ کرنی ہے اس کے علاوہ فواد چوہدری سے بہت ساری چیزیں ریمانڈ کرنی ہے ہمیں دوبارہ ریمانڈ چاہیے ابھی فواد چوہدری جو ہے ان کو عدالت میں لیا جا رہا ہے نہیں لیا گیا ہے بہت شکریہ آیت شامل عباسی ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ایک اور عام خبر دیاں کو خالصتان کے قیام کے لیے ریفرینڈم کا مرحلہ آسٹریلیا جا پہنچا میلبرن فرینڈم کے پر